اسلام علیکم ویورز ویورز کیا لینڈ ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج جو لینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ لینڈ ہے راولپنڈی کے ارئے میں اور اس کی جو لوکیشن ہے یہ گوجر کھائیں جو مزید آپ انفرمیشن ایکزیٹ لوکیشن پوچھیں گے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو انٹریسٹڈ پرسن ہوں گے ان کے ساتھ میں وہ لوکیشن شیئر ضرور کروں گا کیونکہ ایکزیڈ لوکیشن ہم اس لئے شیئر نہیں کرتے دیکھیں ہم بھی یہاں پہ ایک بزنس کر رہے ہیں تو لوگ ڈائریکٹ جا کے پروچ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو وہی ایکزیڈ لوکیشن تب بتائیں جب آپ ویزٹ کے لئے آئیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ایکزیڈ لوکیشن جب انہیں بتا دیتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر ایجنٹ کو بھی اس سے نکال دیتے ہیں دیکھیں ہمارے کام کرنے کا کچھ اور انداز ہے ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کام کرتے کہ آپ اسی طرح ایکزیڈ لوکیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کچھ انر بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایکزیڈ لوکیشن شیئر نہیں کرنی تو ہماری مجبوری ہوتی ہے آپ میں جو انٹرسٹڈ ہوگا وہ ہمیں کال کریں ہم آپ لوگوں کو ایزیڈ لوکیشن بتا دیں گے باقی جو یہ لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس لینڈ پہ مطلب کہ میں نے یہ کبرج کی تھی مطلب کہ کہلیں کہ سو ساٹھ سے ستر یا سو کی مطلب کہ مطلب کہ میٹر کی ہائٹ میں تھا میرے پاس جو میری ڈراؤن تھا تو وہاں سے میں یہ کبرج کر رہا تھا تو فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا بھی تھا میں نے وہ پرچیز کیا ہے تو میں نے کی کبرج کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں کچھ میں صحیح طریقے سے نہ کر سکا تو نیکس ٹائم انشاءاللہ جب ٹریننگ ہو جائے گی مزید تو آپ لوگوں کو صحیح کبرج دے دیا کریں گے تو لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ شیریاں اس طرح کے جو ڈپریشن والا ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ کھائی نظر آ رہی ہوگی یہ والا ڈپریشن اور کھائی کے ساتھ یہ روڈ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کھائی کی دوسری سائیڈ پہ بھی یہ نیچے ڈاؤنی اریا ہے تبکہ اس میں کہہ لیں کہ یہ جو لینڈ ہے اس لینڈ میں مطلب کہ یہ لینڈ ہے تین سو پچاس کنال ساڑھے تین سو کنال اس میں بہت ساری ایسی ہے جو مطلب کہ ڈاؤن میں ہیں ڈپریشن میں ہیں یہ دونوں یہ جو آپ پٹی بیچ میں دیکھ رہے ہیں سائیڈوں پہ دونوں اس کی کھائی ہیں بہت ڈپریشن والا ایریا ہے تو اس کے بیچ میں یہ جو پٹی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی لینڈ ہے جو فارسیل ہے تو ابھی ہم آگے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ یہ روڈ کی آپ دوسری سائیڈ جو دیکھ رہے ہیں تو اس سائیڈ پہ بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہے یہ جو سنٹر سے روڈ گزر رہی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں سائیڈ سے ٹچ کرتا ہے تبکہ کھائی کی دوسرے سائیڈ پہ بھی ہے یہ لینڈ اور یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی بھی ہے روڈ سنٹر سے گزر رہے ہیں تو اس میں جو فصل کاشت کی جا سکتی ہے وہ مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی گندم کاشت کی گئی ہے یہاں پہ پانی کا جو نظام ہے اس طرح مطلب زمین جو ہے اونچی نیچی ہے لیول نہیں ہے کچھ ایریا تھوڑا لیول ہے کچھ اونچے کچھ نیچے اس طرح کا سارا اس کا ایریا ہے تو اس میں جو میں نے اس طرح کوریج کی ہے اس کی تو وہ فرس ٹائم میں ڈراؤن سے کر رہا تو میرے لئے یہ تھوڑا مشکل ہوا ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ٹریننگ مزید مطلب ہو جائے گی آپ لوگوں سے اکلئر دکھا دوں گا جو ابھی لینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سائیڈ تھوڑی لیول ہے یہ روڈ کی دوسرے سائیڈ والی بالکل لیول ہے اور روڈ سے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ روڈ کی ابھی جس طرح بھی یہ کیمرہ جا رہا ہے یہ بالکل لیول ہے اور یہاں پہ پانی کا جو نکاس ہے مطلب کہ ٹیوول وغیرہ وغیرہ کا جو پانی ہے وہ خیر یہاں پہ یہ ٹیوول سے پانی یہاں پہ نہیں لگا رہے فصل کم ہوتی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور جو انر ہے جو لوگ یا اس زمین کو پرچیز کرنا چاہیں گے یا دیکھنا چاہیں گے ہم ان کو وزر کروا دیں گے جو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں مطلب کہ ابھی میں ہائٹ پہ میں نے ڈراؤن کو لے کے گیا ہوں تو ابھی دونوں سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ روڑ کی سائیڈ بھی آپ نظر آ رہی ہیں روڑ کی دوسری سائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ مٹی تھوڑی ہارڈ ہے ہارڈ قسم کی مٹی ہے مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ پنڈی میں جس طرح کی مٹی ہوتی ہے اس طرح کی مٹی ہے یہاں پہ پانی جو بتایا جاتا ہے مطلب پانی یہاں پہ جو انر تھا انہوں نے بتایا کہ میٹھا ہے لیکن یہاں پہ انہوں نے کوٹی والا بغیرہ نہیں لگایا ہوگا جو اس کی وہ اس سمین کی جو انر دیمانڈ کر رہے وہ کر رہے پچپن ہزار پر کنال لینڈ آباد نہیں ہے پانی کا مطلب کہ یہاں پہ دو سو ڈائی سو فٹ پہ پانی ہے اور پانی جو بتایا جاتا ہے مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں مٹھے اور آپ لوگوں میں جو بھائی دیکھنا چاہیں کہ میں ان کو انشاءاللہ اس کیا وزر بھی پراپر ہم کروا دیں گے لیکن ایک زیڈ لوکیشن ہم آپ کو تب بتائیں گے جب آپ ہمارے ساتھ ٹائم بنا لیں گے وزر کا پھر آپ لوگوں کو ایک زیڈ لوکیشن بتا دیں گے اگر میں خود وہاں پہ نہ جا سکا تو وہاں پہ جو ایجنٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو وزر کروا دیں گے اور وزر کرواتے وقت ایک فارم ہوگا جس پہ آپ لوگ سائن کریں گے کہ آپ اگر یہ زمین ہمارے الگ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کمیشن میں دینا پڑے گا یہ سربسز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ ہم نے سارا اسی طرح مینج کرنا ہے مطلب آپ لوگوں کا جو کمیشن ہوگا اسی میں ہم نے اسے یہ مطلب کہ جو ہم نے آپ کو سربسز دینے کے لیے جو بھی ٹکنالوجی ہم پرچیز کرتے ہیں یا خود ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں میں اسلامباد سے جاتا ہوں آپ کو وزٹ کروانے کے لیے تو دیکھیں وہ ہم نے یہاں سے مینج کرنی ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس طرح جب ہم ملا دیتے ہیں تو ڈائریکٹ اپروچ کر زمین لے انشاءاللہ میں آپ لوگ کسی توقع نہیں کرتا کہ آپ اس طرح ہمارے ساتھ کریں گے تھانک یو اللہ حافظ